ہیلو دوستو بہت بہت سوگت ہے فرینڈس آپ کی اپنے بیوٹیفل چینل امپروگو سٹڈی مازم ہے تو فرینڈس آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا نمبر کتنا تک آئے تو ٹاپ کالیج ملیں گے یا کتنے نمبر پر آپ کو گورنمنٹ کالیج ملیں گے ٹھیک ہے فرینڈس تو اس ویڈیو میں ہم کیول گورنمنٹ کالیج کے بارے میں ہی بات کریں گے ایڈ ایڈ اور پرائیوٹ کالیج کے بارے میں بات نہیں کریں گے فرینڈس تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریے تو چلیے فرینڈس سب سے پہلے دیکھئے سب سے پہلے دیکھئے فرینڈس یدھی آپ کا نمبر دیکھئے فرینڈس کچھ سلائٹ لے کے رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے یدھی آپ کا نمبر یدھی آپ کا نمبر دہائی سو پلس ہے تب آپ کو ٹاپ کالیج ملنے کی چانسز نائنٹی پرسنٹ ہے اس کا مطلب کہ یعنی کہ اگر آپ کا نمبر جیسے دہائی سو پلس یعنی کہ ساڑھے تین سو چار سو یا تین سو تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرینڈس تو آپ کو ٹاپ کالیج یعنی کہ ٹاپ کالیج ملنے کی چانسز کتنے ہیں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کہاں ہے تو نائنٹی پرسنٹ دو سو پچاس سے تین سو تک اور تین سو کے اوپر یعنی کہ تین سو سے چار سو تک فرینڈس آپ کا نائنٹی نائنٹ پرسنٹ چانس رہتا ہے کہ آپ کو ٹاپ کالیج ملے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا کالیج ٹاپ پر رہے مطلب کالیج کی رنگ کیسی ہے تو فرینڈس اس کا بھی میں نے ویڈیو بنا دیا ہے تو آئی بٹن پر آپ کلک کریے یا ڈسکرپسن میں اس کا لنک ہوگا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے پلیلیسٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں فرینڈس نمبر دو پر یہ دیا آپ کا نمبر دھائی سو سے کم ہے یعنی کہ دو سو پچاس مائنس یعنی کہ دھائی سو سے کم ہے تب آپ کو چانسز ٹاپ کالیج میں ایڈمیشن کے لیے فیپٹی پرسنٹ آ جاتا ہے ٹیک ہے فرینڈس ٹاپ کالیج پرسنٹ آ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ ڈھائی سو ہے تب تو آپ کا نائنٹی پرسنٹ ہے لیکن اگر ڈھائی سو سے کم یعنی کہ دو سو یا دو سو دس بیس یہاں تک تو آپ کو ٹاپ کالیج یہاں پر دھیان دیجئے گا ٹاپ کالیج کی بات کر رہا ہوں ابھی بس کیول ٹھیک ہے فرینڈس آپ چلیئے آگے دیکھتے ہیں دیکھئے نمبر تین ہے یہ دی دوستوں آپ کا نمبر ایک سو پچاس پلس اور ڈھائی سو سے کم ہے یعنی کہ ایک سو پچاس سے زیادہ اور ڈھائی سو سے کم ہے تب آپ کو سرکاری کالیج دیکھتے فرینڈس یہاں پر ٹاپ کالیج ہے ٹاپ کالیج کچھ نہیں یہ کیول سرکاری کالیج ہے یعنی کہ اگر آپ کا ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو انگک تک ہے تب آپ کو جو سرکاری کالیج مل لے کے چانسز وہ 98% ہیں حالانکہ فرنس یہ رینک پر depend کرتا آپ کا رینک کیسے آیا آپ کی کتنے بچے exam دیئے ہیں رینک کس آپ سے ہوتا لیکن اگر رینک پچھلے بار کی طرح رہی تو ڈیر سو یا ڈھائی سو ڈیر سو سے ڈھائی سو تو آپ کو 100% ہی ملے گا آپ کاؤنسلنگ کیسے کریں گے فرنس تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں اس میں پوری پرکریاں پتاؤں گا کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے سپارٹ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے پرسٹ سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ کیسے کالیج فیل کرتے ہیں ساری چیزیں دیکھیں نمبر چار پر ہے اور فرنس یہ دی آپ کا نمبر سو پلس ہے یعنی کی سو ہے 101, 102, 110, 50 تک یعنی کی 150 تک ہے تو دوستو آپ کو سرکاری پولیو ٹیکنک کالیج ملنے کی چانسز کم ہو جاتے ہیں لیکن دوستو آپ کو پریشان ہونے کی جرورت نہیں ہے تب بھی 50 سے 80% یعنی کی اگر آپ کا نمبر 100 ہے تب آپ کو 50% یعنی کی مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا رینک پر depend کرے گا لیکن اگر آپ کا 140 ہے تو 80% 90% آپ کی چانسز ہو جاتے ہیں اور فرنس جن کا 100 سے کم ہے وہ بھی پریشان نہ ہو جب آپ کی مارک سیٹ آئی گی اس میں رینک ہوگا تو رینک کی کس آپ سے کیسے ہوتا ہے فرنس اس میں میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے دھنیواد ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے ٹکیئر